اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے سائبر کرائم کے حوالے سے اور سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اور آن لائن جو فینسز ہوتے ہیں اس حوالے سے اس حوالے سے پاکستان میں دو ہزار سولہ میں قانون بنایا گیا جس کو پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ کے تحت دو ہزار سولہ میں جو ہے وہ ریکیگنائز کیا گیا اور اس میں سیکشن تین سے لے کر سیکشن آٹھائیس تک ڈیفرنٹ کائنڈ آف آف افینسز جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور ان کی پنشمنٹ بیان کی گئی ہیں اب آج بات کریں گے ہیٹ سویچ کے حوالے سے یہ ہیٹ سویچ کیا ہوتی ہے اور اس کی قانون میں پنشمنٹ کیا ہے یہ سیکشن آلیون آف پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ دو ہزار سولہ میں یہ بیان کی گئی ہے اور اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تیاری کرتا ہے یا کوئی ایسی انفرمیشن پھیلاتا ہے جس سے مختلف نسل اور مختلف فرقہ کے لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے تو اس کو ہم ہیٹ سویچ کہتے ہیں فرقہ واریت کہتے ہیں اس کو ہم ریشولیزم کہتے ہیں اور اگر یہ سوشل میڈیا یا کوئی اپنے یوٹیوب چینل یا فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹراغرام کے ذریعے کوئی شخص ایسا میسیج دیتا ہے جس سے شیعہ سنی فسادات یا دیگر چیزیں جنم لیں جس سے مختلف مختلف فکر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو اور فرقہ واریت پھیلے اس طرح کا جو جرائم ہے یہ سیکشن آلیون پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ میرے سامنے ہے کہ سیون ہیئر اس کی پنشمنٹ ہے اور ساتھ میں اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ جب کوئی آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرقہ واریت پھیلارہا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو ایسی صورت میں سیمپل آپ نے فیڈرل انویسٹیگیشن جو ایجنسی آتھارٹی ہے جو ایف آئی اے ہے ایف آئی اے کو آپ نے ایجنسی کو آپ نے ان کے ایک الگ سے سائپر ونگ بنا ہوا ہے اور سائپر ونگ میں جا کے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے وہ تمام در ڈاکومنٹس اور وہ ویڈیوز اور وہ جو چیزیں ہوں گی وہ اٹیج کرنی ہے اور اس کے بعد ایک پراپر ویریفکیشن اور کرنے کے بعد انکوئری مارک ہونے کے بعد بقائدہ طور پہ ایک انکوئری کنڈکٹ ہونے کے بعد ایک ایف آئی آر کٹتی ہے اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد ٹرائل کوٹ میں جو ایک سپیشل جج ہوتا ہے جو اس طرح کے معاملات کو سائپر افینسز کو دیکھتا ہے اس کی کوٹ میں معاملہ ریفر کر دیا جاتا ہے اور معاملہ جزا سزا کی طرف جاتا ہے تو آج بسیکلی میری ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ باریت پھلا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح کی بات کر رہا ہے تو آپ سمپلی ایف آئی آر میں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس کی پنشمنٹ سیون ایئر سے لے کر آر ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وہ تمام طرح لنک جو ہیں جس میں اس نے فرقہ باریت پھلائی ہوگی وہ بھی ایف آئی اے بلوگ کر سکتا ہے اور اس حوالے سے رسک سیکشن میں پوز کر سکتا ہے آپ سب لوگ کا بہت شکریہ اللہ حافظ